لیمن کے اس پلانٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہائٹ تقریباً چار فٹ ہے اپریل کے مہینے میں جتنے اس کے اوپر پھول ہونے چاہیے تھے فلاوری ہونے چاہیے تھے اس قدر فلاوری نہیں ہے اگر آپ کے لیمن پلانٹ کے اوپر بھی کم پھول کھلے ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس ویڈیو میں میں وہ ٹکس بتاؤں گا جن کو اپلائی کرنے کے بعد انشاءاللہ پتے کم پھول زیادہ ہوں گے اس کے لیے چار سے پانچ ہدایات ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے آئیے باری باری ان پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پودے کو اوپر سے کور کرنا ہے اوپر والے حصے کو کور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جائزہ لینا ہے پتوں کا کیا پتے اس طرح کھائے تو نہیں جا رہے پھر دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھ رہا ہے کہ پتے خوشک تو نہیں ہیں جس طرح اس پلانٹ کے اوپر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں اس کے اوپر مختلف قسم کے انسیکٹس حملہ آور ہو رہے ہیں جو پودے کی گروہت کو مکمل طور پر متاثر کر رہے ہیں پھر ٹہنیوں کا جائزہ لینا ہے یہاں پر یہ والی ٹہنی دے سکتے ہیں یہ فنگس زدہ ہے لیمن کے جس پودے کی ٹہنیاں فنگس زدہ ہونا تو آپ سمجھ لیں اس پودے کی گروہت کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی ٹھیک ہو گیا یہ تین چیزیں ہیں تینوں چیزیں بتا رہی ہیں مختلف قسم کے انسیکٹ ہیں جو بظاہر ہمیں آگ سے نظر نہیں آتے مگر پودے کی گروہت کو متاثر کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے پودے کو اوپر سے ہیلتھی کرنا ہے مختلف انسیکٹ سے بچانا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو ٹہنیاں فنگس زدہ ہیں ان کو کاٹ دیں جتنی بھی پودے کے اوپر ٹہنیاں نظر آ رہی ہیں وہ کاٹ دیں اس طرح تیز کٹر کے مدد سے کاٹنا ہے ٹھیک ہو گیا اور کاٹے کے حصے کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا کاٹے کے حصے کے اوپر اسام سال ہے جو کلی ملتی ہے چونہ سینٹری سٹور سے چونہ مل جاتا ہے اس کا تھوڑا سا پیسٹ بنائیں وہ لگا دیں اس کے اوپر ایسے ہی نہیں چھوڑنا اگر ایسے چھوڑیں گے یہ فنگس اور آگے بڑھ جائے گی یہ کام کرنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر کام کیا کرنا ہے سادہ پانی کے ساتھ پودے کو دویں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب پودے کو آپ نے دونے نا ایک تو یہ پریشر ہے نا یہ نہیں کرنا یہ کریں گے نا یہ والا پریشر کریں گے تو پودے کے پھول سارے جڑ جائیں گے اور بالکل ہلکا کر دیں گے نا اور یہاں پر یہ دیکھیں ہلکا کر دیں گے پودا صحیح طرح نہیں دولے گا ہم نے کرنا ہے سینٹر پر یہ دیکھیں یہ والا پریشر ہونا چاہیے درمیانے لیول کا تاکہ پھول بھی نہ جڑیں اور پودے کے سارے پتے اوپر نیچے سے دوئے جائیں اچھا جب اوپر والے حصے سے اچھا خاصا شاور کر لیں پھر نیچے والے انگل سے اس انگل سے آپ نے سارا شاور کرنا ہے پتوں کے نیچے سے بھی کرنا ہے تمام پینیوں پر بھی کرنا ہے یہ تو سادہ پانی کا شاور ہو گیا یہ صبح و صویرے کرنا ہے جب پودا خوشک ہو جائے رات کو آپ نے کیا کرنا ہے کیڑے مار اسپریے کرنا ہے اگر آپ کے پاس کیمیکل اسپریے ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بہت تھوڑی مقدار میں آپ نے اس کے اندر پانی کے اندر ڈالنا ہے ڈال کے بلکل اسی طریقے سے شاور کرنا ہے اگر آپ نے گملے میں لگایا ہے تب بھی یہی فارمولا اپلائی کر سکتے ہیں زمین میں لگایا ہے تب بھی یہی فارمولا اپلائی کر سکتے ہیں کرنا رات کو ہے تب اثر ہوگا پودے کے اوپر ہم نے تین کام کی ہیں پودے کے نیچے یعنی کہ مٹی والے حیصے پر ہم نے دو کام کرنا ہے پہلا کام کیا کرنا ہے اس طریقے سے سارے چاروں اطراف سے گڑائی کر لیں اس کے بعد کیا کریں گے یہ دیکھیں نیم کھلی ہے نیم کھلی کی ایک مٹھی کافی ہے اس طریقے سے بکھیر دیں لیمن کے پودے کے لیے سب سے خطرناگ ہوتی ہے فنگس فنگس کو ختم کرنے کے لیے نیم کھلی اپنا پورا کردار ادا کر دیا پھر نمبر ٹو پر کام کیا کریں گے اس کے اوپر اگر این پی کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا پاورڈر ڈال لیں گے اگر این پی کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی آپ کے پاس نہیں ہے این پی کے ٹین ٹین ڈال سکتے ہیں اگر اس موقع پر یعنی کہ اپرل کے اندر ہم نے زیادہ فلاوری لینی ہے تو ہمیں کیمیکل ہی فرٹیلائزر استعمال کرنی پڑے گی اگر آپ آرگینک فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں اس کا ریزلٹ دیر سے آئے گا اس وقت تک ایکشوال موسم گزر چکا ہوگا اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں این پی کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی این پی کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے دو ٹی سپون ہیں اس طریقے سے بکھیرنے بکھیرنے کے بعد کیا کرنا ہے پھر گڑائی کرنا ہے دونوں چیزیں مٹی میں مکس کرنے کے بعد تیسری چیز کا استعمال کریں گے اس لیکورڈ کا اس لیکورڈ کو حاصل کیا گیا ہے اس فلٹر سے اس فلٹر میں ہم جو پھلوں کے چلکے اور سبزیوں کے چلکے ڈالتے ہیں اس سے یہ لیکورڈ حاصل ہوا ہے اس کے اندر سترہ کے سترہ نیوٹرنٹس ہیں یہ بہت ہیوی ڈوز ہے اس کو ڈریکٹ ایسے ہی نہیں استعمال کرنا اسی وقت پانی لگاتے ہیں تو ہم نے پانی کی اندر اسے شامل کرنا تھا تقریبا یہ میرے پاس ہاف لٹر نظر آ رہا ہے یہ کم از کم بیس لٹر پانی کے لیے ہے کیونکہ ہم نے پانی نہیں دینا اس لیے ہم کیا کرنے والے ایک کوارٹر اس کی سائیڈوں پہ ڈالیں گے اس طرح اب کیا کرنا ہے دو دن کے وقت پر پودا مٹی میں لگایا ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ پانچ سات لٹر کر لیں اگر گملے میں پودا لگایا ہوا ہے تو پھر دو سے اڑائی لٹر پانی آپ استعمال کر لیں اگر مٹی میں نمی ہے تو آپ نے ہرگز پانی نہیں دینا اگر مٹی سو فیزد فشک نظر آ رہی ہے اوپر والی تین سے چار انچواری سطح سو فیزد فشک نظر آ رہی ہے پھر آپ پانچ سات لٹر پانی ڈال سکتے ہیں اس عمل کے بعد آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے بعد پودے کے اوپر نئی شورٹس بھی بننا شروع جائیں گی پودے کے اوپر پتے کم اور فلاور انشاءاللہ صدا زیادہ ہوں گے اور اس طرح وہ فروٹنگ میں بھی منتخل ہو گے جن دوستوں کے پلانٹس ابھی فلاورنگ پر نہیں اتر رہے یہ طریقہ کار اپلائی کریں انتہائی آسان ہے ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کرنا مت بولیے گا چینل پر پہلی بار ہے چینل کو بھی سسکرائب کر لیں تاکہ یہ ہماری حوصلہ فضائی ہوتی رہے آپ کے لئے اچھا اچھا مواد پیش کرتے رہیں